اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء کتاب میں مرقوم ہے اسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر فضیلت دی اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی صاف مانوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے کمانا خواہشیں نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ آن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ نہایت قوت والے نے سکھایا کہ جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا وردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ہم نے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواہد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بندے کے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے بے شک خدا قوی اور غالب ہے ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کی سلسلے کو وقتاں فوقتاں جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح ہونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی یہ تو پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے قاتل عدب ورقوں میں لکھا ہوا جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دوزک کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں موسیقی